یہ روش رہی کہ جب بھی سنی نے رافضی کا رد کیا تو رافضی نے سنی کو بدلہ لینے کے لیے ناس بھی کہا میرے پاس اس کے اتنے حوالے ہیں اپنے بزرگوں کے لحاظ سے جو کہ ہم بزرگوں کے نقش قدم پر ہیں تو جو جو بزرگوں کو کہا گیا اگر ہم پورے نقش قدم پر ہیں تو ہمیں بھی کہا جائے گا آل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر پندرہ میں فتا و رزبیہ شریف میں یہ رشاد فرمایا یہ کتاب اسیر میں تفضیلیہ گمراہ ہیں اور علماء کی توہین راہ جانم ہے چونکہ سوال میں یہ ہے کہ سنی عالم کو کوئی بندہ اس نے تفضیلیوں کا رد کیا ہے تو تفضیلی اور سنی عالم کے خلاف بول رہے ہیں اور اس کو خارجی کہتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی خارجی یہ سوال ہے تو آل حضرت کہتے ہیں اور آل سنت کو خارجی کہنا رفضیوں کا شعار ہے کہ رفضی رفضی ہوتے ہی تب ہے علامتی رفضی کی یہ ہے کہ سنی کو خارجی کہے سنی کو ناصبی کہے ایک تو وہ ہے جو خود خارجی ہے اور خود ناصبی ہے ایک ہے الزام خارجیت اور الزام ناصبیت آل حضرت نے جواب میں کہا کہ کوئی بات نہیں سنی عالم کو وہ تفضیلی جو ہے وہ رفضی کہہ رہا ہے تو اب مطلب یہ ہے کہ تفضیلی کی پرموشن ہو رہی ہے رفضیت کی طرف اور اب وہ اعلانیہ رفضی بن رہا ہے اور یہ سنی کو گبرانا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے کہنے سے تو یہ بنتا نہیں ہے تو یہ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور اس نے جو اس کو خارجی کہا تو اس خارجی کہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے میں نے پیچھے جا کے دیکھا کہ کیا پہلے بھی کسی کو کہا گیا اللہ حضرت سے پہلے بھی تو مجدد صاحب بھی بولے ہاں میرے زمانے میں بھی ایسا ہوا جلد نمبر دو ہے جلد نمبر دو ہے آج افسوس کے کتنے مجددی کہلانے والے آج منکار زیر پر بیٹھے ہیں اور ایسے لوگوں کا بھی ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا کہ رفضی کون ہے ناصبی کون ہے سنی کون ہے رفضی سنی اور ناصبی خارجی اس کو بیان کرتے ہوئے مجدد صاحب نے اس چیز کو لکھا عجب معاملات تجرب کر رہے ہیں مجدد صاحب کہ کبھی رفضی یہ کہتے ہیں اور کبھی گاہِ اہلِ سنت را از خوارج می شمرن شمارن سے یہ بنا ہے کہ رفضی جو ہے وہ کبھی سنیوں کو خارجی کہہ دیتے ہیں محبتِ علی رفض نہیں ہے خلفاءِ سلاسہ سے بغض رفض ہے تو سنی خلفاءِ سلاسہ سے بھی پیار کرتے ہیں اس بنیاد پر اس پیار کو وہ دشمنِ علی قرار دے دیتے ہیں تو مجدد صاحب کو بھی یہ سامنا کرنا پڑا اپنے اہد میں کہ جب آپ نے بیان کیا اس موقف کو تو مقابلے میں یہ کہا گیا کہ یہ تو خارجیت کا مذہب ہے اب یہ وہ کیوں کہتے ہیں رفضی اس واسطے کہ جو بندہ محاذ پہ آلِ سنت کا دفاع کر رہا ہے جب اس کو ہی بدنام کر دیا جائے کہ یہ تو سنی ہے ہی نہیں سنی وہ ہے جو ہماری بولی بولتا ہے اور یہ تو ہوئی خارجی گیا ہے یا نسبی گیا ہے تو اس طرح دشمن اپنے اوپر ہونے والے حملے کا اثر مٹانے کے لیے اس مجاہد کو ایک اور طرف دکیل رہا ہے تو مجدد صاحب کے زمانے میں بھی مجدد صاحب نے جب رفضیت کا رد کیا چلو یہ فاروقی ہیں مجدد الفیسانی اور آل حضرت کی عظمت بڑی سید یہ بھی نہیں مگر آج تو بات کے لیے تقاضہ ہو رہا ہے کہ سید کوئی بولے تو یہ ایک بہت بڑے سید اب بولنے لگے ہیں یعنی سنی جو اہل سنت کا تحفظ کر رہا ہو اس کو خارجیت اور ناسبیت کا تانہ ملے اس کے گواہ گیاری میں والے پیر بھی ہیں حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نوہو یہ سبز رنگ کی کتاب کتاب اصول دین غوث پاک کی رضی اللہ تعالیٰ نوہو کی اس کے اندر اہل سنت کا تعرف کروا رہے ہیں یہ بابی ہے آج ہمیں ایسے ملے ہوئے ہیں جو گئے تھے ہیں جوک اور لکڑ حضم پتھ حضم سب ایک جیسے ہیں یہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے تو یہ چھوٹے مولوی ہیں کہتے ہیں نجات والا فرقہ یعنی عقیدے کی بنیاد پر قیامت کے دن پاس ہونا ہے تو غوث پاک کہتے ہیں پھر سنی بن کے رہو یہاں پر غوث عاظم کیا فرماتے ہیں سنی کون ہوتا ہے غوث پاک کہتے ہیں سنی وہ ہوتا ہے جس کو رافضی ناصبی کہیں سنی وہ ہوتا ہے لفظ کیا ہے وَا تُسَمِّيْهَا اَرْرَافِدَةُ النَّاسِبِيَا تُسَمِّيْهَا ہا کہے ناجیہ فرقہ وَتُسَمِّيْهَا رافضہ تو فائل ہے کہ رافضی جو ہیں وہ سنی کو ناصبی کہتے ہیں یعنی سنی کون ہے کہ جس کو رافضی ناصبی کہیں سنی کون ہے کہ جس کو رافضی ناصبی کہیں یعنی الزام کے طور پر کیونکہ سنی تو سنی ہے ناصبی نہیں ہے لیکن غوث پاک کو اتنا سامنا کرنا پڑا کہ اپنے زمانے میں آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ سنی وہ ہے سنی وہ ہے کہ جس کو الزام کے طور پر ویسے تو ہزار کروڑ بار نفرت ناصبیت سے ناصبیت جہنم ہے مگر ایک ہے کہ دین کی حفاظت میں سنی کو کوئی تانہ دے رافضی تانہ دے ناصبی ہونے کا تو غوث پاک کہتے ہیں یہ پکا سنی ہے کیونکہ اس کو رافضی نے ناصبی ہونے کا تانہ دے دیا ہے یہ میں ان تمام لوگوں کو دعوت فکر دے رہا ہوں جو آج غیروں کے چرنوں میں چرتے پھر رہے ہیں اور انہیں احساس نہیں کہ وہ کن بارگاہوں کی خلافتوں کے دعویدار بنے ہوئے ہیں یا نسل ہونے کے دعویدار بنے ہوئے ہیں پلٹ کے انہیں اپنے اصل کی طرف واپس آنا چاہئے